السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منجھ پر تشریف فرما جنہدکار پارٹی کے ادھیاکش وہ بھاگی داری پریورتن مورچہ کے کنبینر محترم جناب بابوسید مشوہا صاحب جناب شوکت علی صاحب ادھیاکش منلی سے اتحاد المسلمین اتر پردیش اور جناب مبشیر احمد صاحب جو اس ادھان سوا کے منلی سے اتحاد المسلمین کے پتیاشی ہیں موزز حاضرین اکرام مزرگان امیلت میرے غیور نوجوان ساتھیوں عزدہ اور ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہر شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں شرکت کی ہم آپ سے یہ گزارش درخواست اور بنتی کرنے آئے ہیں کہ ستاویس تاریخ کے دن آپ صبح کے وقت میں ہی اپنے گھر سے نکل کر اپنے اوٹ اور مدان کا استعمال کریں اور پتن کے نشان پر بٹن دبا کر آپ حصہ داری کی رڑائی میں اپنا حصہ ادا کریے اور سیاسی شعور اور اپنے نیتہ کو بنانے کے لیے یہاں سے ستاویس سوا سے آپ منلیس کو کامیاب کریے یہ بڑی میرے لیے بڑی خوشفصمتی ہے کہ میں ایسی سرزمین پر آیا ہوں جو حضرت داتا شاہ رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے ایسی سرزمین پر مجھے آنے کا موقع ملا کہ جہاں پر انگریزی میں خوران کا ٹرانسلیشن حضرت عبد الماجد دریعہ واضی رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا یہ خیناً یہ ایک مبارک سرزمین ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آ کر اپنی بات کرنے کا موقع ملا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس بیدان سوا میں بہت سے مسائل ہیں ڈگری کالیج نہیں ہے اور جو سب ترگنز کی روڈ ہے برے حال میں ہیں اور سرکاری اسپتال کی جگہ بہت ہے لیکن بیران ہے سبجی منڈی بس ٹاپ کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے جو پاسپورٹ کی انکوائری کے لیے اپلیکشن جاتا ہے تو بغیر دو ہزار تین ہزار کے خبول نہیں ہوتا تو ایسے بہت سے مسائل ہیں تو اس لیے یہ جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں کشواہ صاحب کے ساتھ یہ حصہ دالی کی لڑائی ہے یہ آپ کی لڑائی ہے اور یہاں سے انشاءاللہ مبشر احمد کامیاب ہوں گے تو غریب اور مظلوم پشڑا آتی پشڑا کو انساس ملے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجوادی ہے اور سماجوادی جو ہے بی جے پی کو روک پائے گی تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے یہی فیصلہ دو ہزار چودہ میں کیا تھا اور آپ کا فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا بی جے پی جیت گئی دو ہزار سترہ میں آپ نے فیصلہ لیا کہ راہور اور اکیلیش یادف کورٹ دیں گے مگر آپ کا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا دو ہزار انیس میں آپ نے اکیلیش اور بہن ماہ وطی کورٹ دینے کا فیصلہ لیا وہ فیصلہ بھی آپ کا غلط ثابت ہوا بی جے پی جیت گئی ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آج آپ کے درمیان میں ایک وکلپ ہے ایک متبادل ہے حسد الدین ہوئی سی اکیلے نہیں کھڑا ہے بابو سنگوشوہ اکیلے ہی نہیں کھڑے ہیں کہ ہمارے سماج کے کشپ سماج کے دلیت سماج کے چین چار پاکیز مل کر ہم نے بھاگے داری پریورتن مرچہ بنایا ہے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ودان سوا سے ایک ایسا آدمی کامیاب ہو جو آپ کا ودائق نہیں بلکہ آپ کا خادم من کر رہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مبشن صاحب کو کامیاب کریے یہ برسوں سے زندہ کے درمیان میں رہ کر خدمت کرتے آئے ہیں اور دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی اپنے روچ پر ہے اور میں جانتا ہوں بزرگوں کو مگر ان بزرگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان نوجوانوں کے جذبات کو سمجھئے ان نوجوانوں نے دو ہزار چودہ سے موب لنچنگ دیکھ لی اخلاق اور پیلو خان کی موت کو دیکھا ان نوجوانوں نے ٹرپل تلاف کے خانون کو بنتے ہوئے دیکھا جو غیر خانونی اور غیر سا کانسٹن کانسٹوستل تھا ان نوجوانوں نے سی ڈبلے کے خلاف خانون بنتا ہوا دیکھا ان نوجوانوں نے ٹرپل تلاف کا غلط خانون دیکھا مگر ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے جذبات کو سمجھو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منجلس اتحاد المسلمین جذباتی نوجوانوں کی جماعت ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نائنصافی کو دیکھے گا اور اس کا دل نہیں تڑپے گا یا اگر وہ جذبات میں نہیں آئے گا تو کیا وہ زندگی کا ثبوت ہے اگر وہ اپنے آنکھوں سے کسی پر ظلم ہوتا دیکھے گا اور اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے تو آنکھ میں آنسو آنا وہ جذبات کی نشانی ہے وہ زندگی کی نشانی ہے اگر کان سے کسی کی تکلیف سنتے ہیں اور آپ کا دل اور جسم حرکت نہیں کرتا تو زندگی کی مثال نہیں ہے اس کو مندہ کہتے ہیں تو میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو جو جذباتی ہیں مغرب نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے جذبات کو سمیدھان کے دائرے میں رکھ کر اپنے جذبات کو اپنی منزل کو پانا اور اسی لیے مندلس آپ سے کہتی ہے باگے داری پریورتر مرچہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ مندلس کے پتیاشی کو میدوار کو کامیاب کریے سماجوادی پاٹی کے تعلق سے بسپا کے تعلق سے کانگریس کے تعلق سے آپ نے جتنے بھی فیصل لیے آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا میرے پاس وقت نہیں ہے صرف اتنا آپ کو کہنا ہوں کہ جو سماجوادی کے لوگ بسپا کے لوگ جو مسلم حلسن کے سماج کے علاقوں میں آ کر خوم 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 کی باتیں کرتے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ ایک دیوانہ آیا تھا یہاں پر ایک دیوانہ آ کر ہم کو یہ بتایا کہ اتر پردیش میں ایک مسلم حلسن کے سماج گھر میں صرف سات روپیے خرچ ہوتے ہیں اتر پردیش سے باہر اگر حیدر آباد ہو یا ممبئی ہو یا دلی ہو وہاں پر دس روپے خرچ ہوتے ہیں اتر پردیش میں دس میں سے سات بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے صاف کتاب مسلم گھرانوں کے اس کا ذمہ دار کون ہے اتر پردیش میں صرف تین پرسنٹ بچے گریجوئٹ ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کو معلوم میرے بھائی زندگی میں بھی انصاف نہیں ملتا ہے تو جب موت آتی ہے تو ہمارے پاس آنکڑیں ہیں ہم نے سٹڈی کرائی مہارین سے جو فاروڈ کاس کے لوگ ہیں ان کے بنسبت مسلم حل سر کے سماس کے لوگ چھ سال پہلے مر جاتے ہیں چھ سال پہلے ان کی موت ہو جاتے ہیں یہ سچائی کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو سب امپر امیاء اکھاتے ہیں سب امپر امیاء اکھاتے ہیں ہماری لڑائی تو یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو سکشاں ملے غریبی کا خاتمہ ہو روزگار ملے یہ لڑائی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی تو بات میں اور کشوا صاحب نہیں کر رہے ہیں بھارت کے سمیدان میں آپ کو گارنٹی دیا گیا ہے کہ لوگے مگر کس کو دیا جائے گا رونے والوں کو نہیں ملے گا بھیک مانگنے والوں کو نہیں ملے گا لڑنے والوں کو ملے گا اگر آپ جتو جہد کریں گے تو یقیناً آپ کو اپنی منزل ملے گی اور ہم یہاں پر صرف اپنے لیے نہیں آئے ہیں اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے ہم اپنے تعریف میں نعرے آپ سے آپ کی زبان سے سننے کو نہیں آئے تاکہ ہماری آنا کو ہمارے دل کو تھندک پہنچے ہمارے دل کو تھندک اس وقت پہنچے گی جب یہاں سے آپ مبشر کو کامیاب کر کے اپنا وداعیت بنائیں گے انشاءالہ ہوتا ہے ہماری ہمارا مقصد تو ہی ہے کہ انصاف کی رڑائی مندلس کی رڑائی میرے عزیز دوستوں اور گزرگو ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ 23-27 تاریخ کے جن آپ اپنا ایک 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 اوٹ پتن کے نشان پر بٹن دبائیے بھارت کے پدان منتری آج کل اچانک بڑی محبت ہو گئی ان کو مسلم مہلاؤں سے بھارت کے پدان منتری آدمی گئے بھاسن میں بولے کہ کہاں ہے وہ لوگ جب ان کی بچیاں گھروں پہ آجاتی تھی بھارت کے پدان منتری کہاں گئی آپ کی مسلم مہلاؤں سے محبت جب کرناتک میں بچیاں آپ کی سرکار اور ان بچیوں کو ہجاب اور نقاق پہننے سے سکول اور ٹالٹ جانے سے لوگ نہیں ہے کہاں گئی آپ کی محبت کہ ہماری بیٹیوں کو سرے آم ان کے کپڑے اتارے گئے وفاں اتارا گیا روک پر جب آپ کو محبت نظر نہیں آئی اور آپ کی محبت کہاں گئی اتر پردیش کے مدرسوں میں ایک پیسہ نہیں دیا آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم مدرسہ مارڈرائیشن سکیم ہم نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا تھا مختار اباس دخوی نے جھوٹا وعدہ کیا اتر پردیش کی سرکار کو چالی فیصد حصہ دینا تھا نہیں دیا کہاں گئی آپ کی محبت پدان منتری جب سی ڈبل اے کے پروٹیس میں باویس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ختل کر دیا گیا یہ میرے الفاظ نہیں ہے جسٹس سدر شنڈڈی جو سپریم کورٹ کے سابقہ جسٹر ہونے کا میرے عزیز دوستو بزرگو اپدان منتری نیا جملہ بولے ہیں کہ دس مارس کے بعد دس مارس کے بعد سانڈ اور آوارہ پشووں کے گوبر سے آپ کو دولت نکال کر دیں واہ پردان منتری واہ گوبر سے دولت نکالے گی اور وہ سانڈ اور وہ آوارہ پشو ایک رات میں پوری کسان کی دولت کو کھا کے چلے جاتے تو پردان منتری بولے کھانے دوں میں گوبر سے نکالوں گا واہ پردان منتری کیا دماغ ہے آپ کا آپ بتائیے پردان منتری اس طرح کی بات کرے گا ایک پردان منتری کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئے مسئلہ کیوں پیدا ہوا دو ہزار سترہ سے آپ نے اس مسئلے کو پیدا کیا اور پھر پردان منتری ایک اور بات بول دیئے کہ اتوار پردیش کی جنتہ کہتی ہے کہ ہم موڈی کا ساتھ کیوں چھوڑیں گے ہم نے اس کا نمک کھایا ہے آپ موڈی کا نمک کھا یا دیش کا نمک کھایا کس کا نمک کھایا دیش کا درو مار جھوڑ سے بولو تو پدان منتری یہ سمجھ رہے کہ ہم سب ان کا نمک کھا ہے پدان منتری آپ بھی دیش کا نمک کھا کے پدان منتری بنے آپ کسی اور کا نمک نہیں کھائیں اگر کھائیں تو بتائیے آپ کو کس کا نمک کھائیں آپ پدان منتری بول رہا بتائیے پدان منتری یہ سمجھ رہے کہ اگر میں پیٹرول ڈیزل گاڑی میں بھراتا ہوں موڈا سیکل میں ڈالتا ہوں تو ان پیسوں سے غریب کو راشن ملتا ہے اگر ایک غریب مہیلہ ایک بسکٹ کا پیکٹ خرید کی اپنے بھو کے بیٹے کے بیٹیوں کھلانے کے لیے تو اس خیمت سے جی ایسٹی ملتا ہے اور پدان منتری بول نے مہینے بڑا احسان کیا کچھ احسان نہیں کیا پدان منتری نے بلکہ روزگار نہیں ملا اتر پردیس کے یواؤں کو اتر پردیس کے روزگار کا پی جے پی نے پانچ سال پہلے کہا ستر لاکھ نوجوانوں کو یواؤں کو نوکری ملے گی سفتین لاکھ کو دینے کا جھوٹا دعویٰ کرتے کسان پریشان ہے غریب پریشان ہے وہ نوجوان جو رات رات بھر مہینوں پڑتا ہے گاؤں سے نکال کر شہر جا کر اگزام لکھتا ہے تو یوگی کی سرکار کہتے ہیں اگزام نہیں ہوگا پیپر لیکھ ہو گیا اور یوگی کہتے ہیں کہ مافیا بھاگ گیا کرمنات بھاگ گیا ارے کہاں بھاگا جو ہماری گاڑی پر چار گولیاں چلائی وہ کس کے گھر کا داماد تھا تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں انہی کی سرکار میں یہاں پر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم نے اس کو بات کو اٹھایا کیا سماج وادی نے اٹھایا کانگریس کو اٹھایا اس کو ہم پر مقدمہ بک ہو گیا ہم تیار ہیں جیل کو جانے کر ہم تو بہت کے لئے بھی تیار ہیں مگر سچی بات کرنا غریبوں کو ان کا حق دلانا یہ ہماری رڑائی تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہم آخری دات آپ کو بتا کر رخصت ہو رہے ہیں آج سے پیسٹ سال پہلے ہمارے بزرگوں نے سرزمین دکھر ادراباد میں مندلس اتحاد المسلمین کو شروع کیا تھا ہم کوئی نواب خاندان کے نہیں ہم کوئی بڑے خاندان آلہ ذات کے نہیں ہمارے آبو اجداد غریب تھے محنت مزدوری کرنے والے تھے مگر ان میں جذبہ تھا جذبہ کی تھے زدی تھے ان کو اپنی منزل یہ نظر آئی کہ بھارت کے سمیدان میں ہم سیاست محصہ لیں گے ہم نیتاؤں کو بنائیں گے سیاسی طاقت حاصل کریں گے اور اپنے بچے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے کالیجز بنائیں گے میڈیکل کالیج بنائیں گے اسپتال بنائیں گے ہم نے کام کیا آج ہم پر الزام لگانے والے لگاتے ہیں کہ مندلس اویسی کے بھاشن میں جذباتی نوجوان آتے ہیں آتے ہیں پیس اٹھ سال پہلے بھی ایسی گالیاں دی گئی تھی مگر آج تاریخ گواہ ہے کہ انہی جذباتی لوگوں نے انہی غریب ہونے اور رکشہ والوں نے آج مندلس کو یہ مقام عطا کیا کہ ایک دیوانہ ہیدر آباد سے آ کر آپ کے درمیان میں کھڑ رکھ 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 یہ لڑائی آپ کی ہے ہم مرد کشواہ صاحب مل چکے ہیں آپ کے حصہ دلانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ستاریس تاریخ کے دن آپ لوگ ایک ایک اور کو پتن کے نشان پر بٹن دبائیے کیا آپ سفا سے ڈریں گے کیا آپ یوگی موڈی بی جے پی بسفا سے ڈریں گے اور اگر انسان ہے ڈر ہوتا ہے باز لفت تو جب ڈر ہوتا ہے تو اس بچی کو یاد رکھو جس کو پچیس ہیوانوں نے گھیر لیا تھا جس کے سر پر ہجاب تھا اس کو گھیر لیا تو اس بچی نے کہا کہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے میں کیا نعرہ لگاتی ہوں نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ اس زبان پر لاؤ اس کلمے کو اس جملے کو اور ہمت پر اپنے حوصلے کو بلند رکھو اور یاد رکھو یہ لائی آپ کی ہے یہ پتیاشی ضرور ہے مگر آپ تمام مندلس کے پتیاشی ہیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے آپ کو اپنی لائی کو آگے لے کر جانا ہے یہ آپ کو اپنا نیتہ بنانا ہے یہی چند بات ہم آپ سے کہہ کر شکریہ السلام علیکم